موسیقی سلام پہ تشریف لائے آپ کا وحیر شکریہ میں شروعات میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج میڈیا نے کانگریس کے ایکس چیف منسٹر اور ایکس یونین منسٹر اور مدیہ پردیش کے جو چیف منسٹر بن سکتے جناب کملنات کا بیان میں دیکھا ہوں سٹیٹمنٹ دیکھا ہوں جس میں کملنات نے جو ہمیشہ سے میں کہتے آیا کہ بابری مسجد کی شہادت میں جتنا رول رسس بی جے پی کا ہے اتنا رول کانگریس کا بھی رہا ہے میری اس بات کو اور اسے کئی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی بات کو دوبارہ کملنات نے ثابت کیا کہ بابری مسجد کی ڈیمولیشن اور شہادت میں کانگریس کا بھی برابر کا حصہ ہے اور کملنات نے یہ کہا کہ رام مندر کا کریٹ بی جے پی نہیں لے سکتی راجیب گاندی کے رول کو نہیں بھولنا چاہیے تالہ کھولا راجیب گاندی نے اور انہوں نے کہا کہ ہم کو تاریخ کو نہیں بھولنا چاہیے بلکل صحیح کہا انہوں نے تاریخ کو اس لئے نہیں بھول سکتے کہ جب پہلی مرتبہ بابری مسجد کے اندر رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح مسجد کے اندر جا کر اس میں آئیڈلز تڑکے گئے تھے ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کس کی سرکار کی اتر پردیش میں کانگریس کی تھی مکہ منتری کون تھا جی بی پن صاحب تھے پھر اس کے بعد مسلمانوں سے مسجد کو بند کر دیا گیا اور پوجہ کی جازت دی گئی اس وقت بھی دیش میں اور اتر پردیش میں کانگریس کی سرکار تھی پھر معاملہ بڑا تالے کھولنے کا یہ بات بلکل سچ ہے راجیب گاندی کے ہی زمانے میں بابری مسجد کے تالے دھوکہ دے کر کھولے گئے تھے اور اس زمانے میں مسلم پخش کو بلایا تک نہیں گیا اور جج صاحب نے پچیس یا تیس پیچ کا آرڈر پانچ منٹ میں دے دیا اور اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا اور ٹائپ ریٹر تھا اس زمانے میں بغیر سنے تو سرکار نے راجیب گاندی کی کانگریس سرکار نے تالے کھولوا دیئے اور اس کے بعد بوٹا سنگھ نے وہاں پر شلاناز کیا تو یہ بات کملنات نے ثابت کر دیا کہ بابری مسجد کو جو چھینہ گیا ہے اس میں برابر کا رول کانگریس پارٹی کا بی جے پی آر ایسس کے ساتھ رہا ہے تو چھے فورٹی ایٹ فورٹی نائن سے چھے ڈیسمبر نائنٹین نائنٹی ٹو تک برابر کانگریس کا رول رہا اس میں ڈیمولیشن میں اور اس کو کام کرنے میں چھے ڈیسمبر کے دن بی جے پی وشوہ ہندو پریشت آر ایسس نے سپریم کورٹ کو یہ وعدہ کیا غلط بولا جھوٹ بولا کہ وہاں پر کچھ نہیں کیا جاگہ بابری مسجد کو بابری مسجد کو اس کے بعد ڈیمولیشن کر دیا گیا تو یہ سچائی ہے اور اس میں برابر کانگریس کا اور بی جے پی آر ایسس کا رول رہا ہے میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کانگریس کے نیتاؤں سے کہ کیا آپ لوگ کیوں سیکلوریزم کا جھوٹا چہرہ جنتہ کے سامنے ہمیشہ پیش کرتے آ رہے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا راہول گاندی سے کہ کیا آپ کے والد جب دیش کے پدان منتری تھے تو کیا انہوں نے بابری مسجد کے تالے کھلائے تھے نہیں کھلائے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کے تمام لیڈر سے جو اپنے آپ کو بڑا سیکلور اور لبرل کہتے ہیں بلکہ اندر سے جتنا نفرت ان کے دلوں میں ہے ہندوطوہ کی آئیڈیالوجی پر دونوں چلتے ہیں کانگریس بھی چلتی ہے اور آپ کے بی جے پی بھی چلتی ہے اب وہ بتائیں اس کے اوپر یہ سچائی ہے کملنات جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل سچ کہہ رہے ہیں وہی اصلی کانگریس کا چہرہ ہے اور کملنات صاحب کا ایک بہت بڑا رول بھی رہا ہے جب ایٹی فور میں سکھوں کا جنوسائیڈ ہو رہا تھا دلی کی سڑکوں پر اس وقت ہم پوچھنا چاہتے ہیں کملنات سے اور کانگریس سے کہ کیا کملنات اور کانگریس پارٹی نہیں جانتی کہ رکاب گنج کے گردوارے میں کیا ہوا کملنات جانتے ہیں بہرحال یہ ان کا بیان جو آیا ہے اس سے کانگریس پارٹی کا رول انہوں نے ایکسپ کیا ہے بابری مسجد کے ڈیمالیشن میں بابری مسجد کو مسلمانوں سے چھننے کے لیے بلکہ مسلمان نہیں بلکہ جو اس دیش کے رول آف لاؤ کو مانتے ہیں جو اس دیش میں سپریمیسی آف لاؤ کو مانتے ہیں جو صحیح معنوں میں سیکولرزم کو مانتے ہیں لیبرٹی کو جسٹس کو مانتے ہیں ان کو جو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ ملے وے ہیں مل کیا سامنے آ گیا اور ایک باتی ہے کہ جب یہ بات کملنات کہے چکے ہیں تو ہم تو امید کریں گے کہ دیش کے پدان منتری نریندر موڈی جب جنوری میں کچھ فنکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہاں تو ہم امید کریں گے کہ دیش کے پدان منتری راحل گاندی کو وہ اپنے ساتھ میں لے کے جائیں کیونکہ جو کام ان کے والد نے شروع کیا اس کو موڈی جی مکمل کر رہے ہیں تو دیش کے پدان منتری کو چاہیے کہ اپنے ساتھ راحل گاندی کو بھی لے کے جائیں یہ اچھا رہے گا رام اور شام کی جوڑی رہے گی تو ان دونوں کو پدان منتری کو ہم چاہیے کیونکہ پدان منتری کی پارٹی رسس نے بھی پورا برابر کا حصہ دا کیا اب آپ بولیں گے سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے بالکل میں مانتا ہوں سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا یہ بھی کہا کہ مسلمانوں نے مندر نہیں توڑی تھی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کرمنل ٹرائل میں کسی کو سزا نہیں ہوئی آپ دیکھو کیسا ایک سیکوئنس دیکھیں آپ اس وقت سے لے کے اب تک کسی کو سزا نہیں ہوئی معنی سب موجود تھے ڈلی میں کانگریس کی سرکار اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار زمین پر پورے رسس اور بی جے پی کے نیتہ ہیں تو یہ کملنات کا بیان کانگریس کے اصلی چہرے کو ظاہر کرتا ہے اور راہول گاندی ناٹک کر رہے ہیں یہ ان کا اصلی چہرہ ہے تو راہول گاندی اور نریندر موڈی کو چاہیے کہ راہول کو بھی ساتھ لے لیں دونوں ساتھ لے کے جائیں بھئی آپ نے تو ہم سے چھین لیا اگر چھے ڈسمبر کو نائنٹین نائنٹی ٹو کو مسجد شہید نہیں ہوتی تو کیا ججمنٹ آتا اگر تالے بغیر مسلم پش کو کھولے نہیں کھولے جاتے تو کیا ہوتا اگر جب مندر مسجد میں مورتیاں رکھی گئی رات میں تو آپ اگر صاف کر دیتے مسلمانوں کو دیتے تو کیا ہوتا نہیں کچھ نہیں ہوتا تو یہ برابر کا ان کا حصہ ہے یہ جو پوری پکچر ہے بابری مسجد کی اس میں دونوں کا برابر رول ہے بی جے پی کا رسیس کا اور کانگریس کا اسی لئے میں نے ہمیشہ کہہ رہا ہوں ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ کانگریس رسیس کی ماں ہے تو یہ بتانا تھا آپ لوگوں کو اور اس سے اچھا ہے یہ صاف ہو رہا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھنے میاری اور جو لوگ ہم پہ انگلی اٹھاتے ہم پہ انگلی اٹھاتے من سے پوچھنا چاہ رہے بولو اب کملنات جو بول رہا ہے وہ سچا ہی ہے وہ اب کملنات کے بیان پر یہ کانگریس کے لوگ کیا بولیں گے راحول گاندی جو بڑا اسٹین اٹھا اٹھا کر بھارت جوڑو تھی کیا ہے اس کا سول کیا ہے اس کا لیبرٹی ہے جسٹس ہے ایکوالیٹی اور سیکولرزم نہیں جو سیکولرزم بابا صاحب امبیٹ کر نے سنچا تھا اور سمیدھان میں لکھا اس کو بعد میں انکورپیٹ الگ ہوا تو ہم کو یقین ہے اور اگر کسی میں غیرت ہوگی تو وہ ایتیاد کریں گے کانگریس پارٹی سے جو ہم کو انگلی اٹھا رہے دیکھ لو کملنات نے جو بیان دیا ہے وہ آپ تمام کے لیے کافی ہے اور تیلنگانہ میں یہاں پر سیکریٹیریٹ کی مسجد کو بھی الیگل طریقے سے ڈیمولیش کر دیا گیا تھا مگر یہاں کی سرکار اور یہاں پر ایم آئیم پارٹی ایک طاقتور پولیٹیکل پارٹی تھی یہاں کی جنتہ باشعور تھی کیونکہ بیلنس آف پاور یہاں کی جنتہ کے پاس ہے یہاں پر دو نیشنل پارٹی نہیں ہیں کانگریس اور بی جے پی کے فوٹوال کی طرح کھیل دیکھ دو ہم سم کو تو اسی لیے کی کیسی آر نے اس کی ذمہداری کو سمجھا اور دوبارہ سیکریٹریٹ کی مسجد بنی مگر یہی کانگریس پارٹی نے 1992 میں کہا تھا کہ ہم بابری مسجد بنائیں گے ان کی سی ڈیوی سی میں کہا تھا سب جھوٹ تھا وہ یہ کانگریس پارٹی کا اصلی چہرہ ہے اور کانگریس پارٹی کا چہرہ آپ کو دیکھنا ہے تو نیلی مسکر دیکھو آپ آسام میں دس ہزار لوگ مارے گئے ان کا چہرہ دیکھنا ہے آپ کو ملیانہ دیکھو ان کا چہرہ دیکھنا ہے تو آپ 1969 کا احمد آوات کا رائٹس دیکھو 1980 احمد آوات کا رائٹس دیکھو سری کرشنا کمیشن اٹھا کے پڑھ بھیونڈی کے کمیشن کریپ اٹھا کے پڑھ لو آپ تو یہ کانگریس پارٹی کا برابر میں کہہ رہا ہوں کوئی فرق نہیں ہے کانگریس پارٹی میں اور BJP کے ہندو ایجنڈے میں ایک زیادہ سختی سے بولتے ایک زیادہ انگریزی میں ہندی ملا کر مسکرہت سے بولتے ہیں تو یہ فرق ہے اب دوسری جو اہم چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ میں ایک منت تیلنگانہ میں پچھلے نو سال نو سال سے سٹیٹ بننے کے بعد یہاں پر تی آر ایس ہے بی آر ایس کی سرکار ہے جون دو ہزار چودہ میں ریاست تیلنگانہ تشکیل میں لائی گئی نو سال میں کرفیو تیلنگانہ میں بھینسہ ٹاؤن میں دو ہزار بیس میں ایک بار لگا اور وہ بھی نائٹ کرفیو تھا دو ہزار اکیس میں اور کوویڈ کے دوران کرفیو تھا جب کانگریس پارٹی تیلنگانہ میں اقتدار میں تھی انیس ملا ان کو پھر راشق ریڈی دو ہزار چار میں نائنٹی میں چنیار ریڈی صاحب بنے تھے انجنیار ریڈی صاحب تھے بیچ میں تلگو دیس ہم آئی پھر دو ہزار نو میں گریٹ راشق ریڈی نے دو ہزار چار میں کانگریس کو دوبارہ لے کر آئے تھے تو آپ نائنٹی نائنٹی سے دو ہزار بارہ تک آپ دیکھیں گے گیارہ کرفیو نافید ہوئے تھے ہیدراباد میں پورے تلنگانہ میں دس ہیدراباد میں تھے اور کتے دن کا کرفیو تھا ایک سو تیرہ دن کا انیس سو نو سے دو ہزار بارہ تک ایک سو تیرہ دن کا کرفیو ہیدراباد میں تھا اور دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیویس نومبر کی تاریخ آج کی تاریخ تک دو بار کرفیو لگا بھینسہ میں اور پھر کوویڈ میں اور جب نونیس سو نوود اور دو ہزار بارہ سے آپ دیکھیں ہیدراباد میں نظام باد میں میدک میں نلگونڈا رنگا رڈی آدل آباد پر ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یہاں پر پیس ہے ہیدراباد بلکہ تیلنگانہ جی ڈی پی کے لحاظ سے پر کیابٹا انکم ہائیسٹ ہے یہ دوسری چیز ہے اور مجھے یقین ہے کہ تیلنگانہ کی عوام جب تیس نومبر کے نین اوٹ ڈالنے جائے گی وہ ان تمام باتوں کا نوٹ لے گی اور ایک اچھا فیصلہ کرے گی تیسری بات یہ ہے کہ منلس اتحاد المسلمین الحمدللہ عوام نے اللہ سبحانہ و تعالی کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کامیابیوں سے ہم کنار کیا ہے دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے آٹھ امیدوار کھڑا کیے تھے سات عراقین اسمبلی ہمارے منتخب ہوئے الحمدللہ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عوام کا سات منلس کے سات رہا انشاءاللہ ہے اور مستقبل میں رہے گا اس لیے کہ منلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں رہے کر کام کرتی ہے منلس اتحاد المسلمین عوام کے غم میں عوام کی تکلیف میں عوام کے درمیان میں رہتی ہے اور الحمدللہ دار السلام کا منلس کا دفتر ہفتے میں چھے دن کھلا رہتا ہے اور بہت سے آپ لوگ ماشاءاللہ سے آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کرنے کا تاریخہ سب سے الگ ہے منفرد ہے تو منلس کے ساتھ عراقین یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جتنے منلس کے عراقین اسمبلی جس کو عوام نے منتخب کیا انہوں نے محنت کی جستجوع کی اپنے لحاظ سے کام کرنے کوشش کی میں ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے تمام موجود عراقین اسمبلی کا اور ساتھی ساتھ میں بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ منلس اتحاد المسلمین اس اسمبلی تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں ہم لوگ موجودہ سات اسمبلی حلقوں کے ساتھ ساتھ راجندر نگر اور جبلی ہل پہ بھی اپنا کینڈیٹ کھڑا کریں گے تو نو اسمبلی حلقے پر منلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں حصہ لے گی اور میں آپ کے بعض بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ میں ہی یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ دوہزار تیویس میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو احمد پاشا خادری صاحب اور حمتہ زحمت خان صاحب کی جگہ پر کسی اور امیدوار کو موقع دیا جائے گا احمد پاشا خادری صاحب تو ہمارے لئے سٹالوٹ ہیں اور میرے خیال سے وہ مندلس کے جتنے لوگ آج پرانے بزرگ جو برسوں سے وابستہ ہیں مندلس سے میرے خیال سے عبدال واحد ویسی کو دیکھنے والوں میں شاید احمد پاشا خادری ہیں اور تھوڑے بہت لوگ ہیں وہ ہمارے والد سلطان صلاح دین ویسی کے بڑے خریب ساتھی تھے احمد پاشا خادری صاحب کی جو خدمات مندلس کے لئے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور اکبر کہ ہماری عمر ہوں گی دس یا گیارہ سال کی اور اس وقت سے میں اور اکبر ہمارے والد کی جیپ میں بیٹھ کر تیلنگانہ کے اس وقت کے اندرہ پردیش کے ڈسٹکس میں دورہ کرتے تھے تو اس وقت میرے والد کے ساتھ سالار کے ساتھ احمد پاشا خادری صاحب محروم رحمت حسین زہیدی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے شیخ محمد اختر صاحب یہ لوگ جاتے تھے میں اس زمانے سے احمد پاشا خادری صاحب کی وابستگی کو دیکھا ہوں احمد پاشا خادری صاحب کئی مرتبہ سالار کے ساتھ جیل میں بھی گئے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ احمد پاشا خادری صاحب جیل میں مرہوم خائد کے سامنے بیٹھ کر ناتے سناتے تھے جیل میں اور احمد پاشا خادری صاحب کی جتنی میں تعریف کروں ان کے خدمات کے بارے میں بہت کم ہوگا میرے لئے اور بے انتہا بے لوز طریقے سے منجلس کی خدمت کرتے آئے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی وہ منجلس اتحاد المسلمین کی اور خدمت کریں گے مجھ جیسے کمزور انسان کی وہ رہبری بھی کریں گے اپنے مشوروں سے مجھے آراستہ کریں گے ممتاز احمد خان صاحب منلس اتحاد المسلمین کے رکنے بلدیا تھے کارپوریٹر تھے پہلے وہ پھر اس کے بعد نائنٹی فور میں امیلے بنے نائنٹی نائنٹی سکس میں ممتاز احمد خان صاحب سالار کا پارلیمنٹ الیکشن تھا منلس میں نہیں تھے تب بھی ممتاز احمد خان صاحب سالار کے الیکشن میں کام کیے پارلیمنٹ الیکشن میں جو بنکائن ایڈو صاحب الیکشن میں لڑے تھے پھر ممتاز احمد خان صاحب منلس میں آئے میں اکیلے امیلے تھا پھر ہم دو امیلے ہوئے نائنٹی نائن میں الحمد اللہ دوبارہ منلس کے امیلے بنے پھر 2004 میں امیلے بنے 2009 میں بنے 2014 میں بنے پھر 2018 میں بنے ممتاز احمد خان صاحب سے میرے پرسنل تعلقات بھی ہیں اور میں ان کو بہت خریب سے جانتا ہوں میں اس موقع پر ان کی مرہوم والدہ کا ذکر کرنا اس لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی مرہوم والدہ بڑی نیک بق خاتون تھی اور اتنا مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی اللہ ان کی مغفرت کرے مرہوم کی بڑی محبت سے ان کی والدہ مجھ سے ملتی تھی میں جب کبھی بھی ان سے ملا جھکے ملا میرے سر پہ ہاتھ رکھ دعائیں دیتی تھی اللہ ان کی مغفرت کرے اور خاص طور سے ممتاز شاقہ صاحب جو شکاگو میں ہیں یہ لوگ اپنی جوانی میں منلس کا ساتھ دیت آج امریکہ میں ہے قیام وزیر ہیں اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے وہ لوگ بڑی محبت سے سرپرستی کرے آج بھی کریں گے مجھے یقین ہے پھر میں اس موقع پر نہیں بھولنا چاہوں گا ہمارے کلیم حسن صاحب کو کلیم حسن کا بھی بہت بڑا رول رہا اس میں ہمارے بینک کے ایک مینجر تھے حشمت صاحب اللہ ان کو بھی خوش رکھے تو ممتاز صاحب سے میرے تعلقات ایک ذاتی لیول پہ اچھے تعلقات ہیں اور برابر رہیں گے ممتاز صاحب امریکہ میں تھے امریکہ سے ان کی واپسی کے بعد میں ممتاز صاحب قیمت پاشا خادری صاحب کو بلا کر دار السلام میں بتایا کہ بھائی جو بات پہلے سے تیئے تھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بار میں آپ کو اور پاشا خادری صاحب کو دوبارہ ایمیلے کا ٹکٹ نہیں دے سکتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ لوگ مندلس سے وابستہ رہیں اور بلکہ الیکشن میں آگے بڑھ کر ایک بڑے بن کر آپ مندلس کے لئے کام کریں تو دونوں نے مجھ سے کہ کہ بلکل صحیح برابر ہم جماعت کے ساتھ تھے ہے اور رہیں گے ہم مندلس کے لئے کام کریں گے میں شکر گزار ہوں ان کے اس محبت برے الفاظ کا ان کی وابستگی کا جو انہوں نے پاشا خادری صاحب نے اور امتاز صاحب نے کہا اور مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں پاشا خادری اور امتاز صاحب دونوں مندلس اتحاد مسلمین کے لئے کام کریں گے مندلس کے امیدواروں کے لئے کام کریں گے اور ان کا ایک بڑا تجربہ ہے ہم اس تجربے سے فائدائی حاصل کریں گے اور آج کے دن میں چند اسمبلی سیٹ کے امیدواروں کے نام کا اعلان کر رہا آپ کے سامنے تو میں نے جیسا آپ سے کہا کہ نو اسمبلی کانسٹنسی پر مندلی سیلیکشن لڑے گی جس میں موجودہ سیون ایمیل ایس کی کانسٹنسی ہے راجدنگر کے اسمبلی کانسٹنسی اور جبلی ہلس ہے تو آج میں بہادر پورا راجدنگر اور جبلی ہلس کے کانڈیٹس کا اعلان نہیں کروں گا وہ شاٹلی کروں گا آپ کے سامنے اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پارٹی لیڈر اکبر الدین ویسی دوبارہ انشاءاللہ چندرائنگوٹے سے مندلس کو امیدوار رہیں گے احمد بلالہ صاحب ملک پیٹ سے مندلس اتحاد المسلمین کو امیدوار رہیں گے کوثر مہودین صاحب کاروان سے مندلس اتحاد المسلمین کو امیدوار رہیں گے پھر ماجید حسین نام پلی سے مندلس اتحاد مسلمین منار سے ایکس میر ذلپخار صاحب مندلس اتحاد المسلمین کے امیدوار رہیں گے تو یہ اہم باتیں مجھے آپ کو بتانا تھا یہ آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یہ تین اسمیلی حلقوں کا اعلان کب ہوگا میں جلدی کر دوں گا کیونکہ آج سے نومینیشن کی تاریخ شروع ہوئے تو یہ کروں گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پورے امیدواروں کو کامیاب ہوں گے عوام کی انکسات ملے گا عوام کی دعائیں عوام کا اور انکسات ملے گا انشاءاللہ و تعالی اور ہماری کیمپین کا آغاز بھی کل پرسوں سے شروع ہو جائے گا تو دوسرے تین اسمبلی حلقی جات کا انشاءاللہ میں جل سے جل آپ کے سامنے ناموں کا اعلان کر دوں گا ہاں 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 نہیں پرموت صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کئی ہمارے دلید بیکپورٹ کلاس کے بھائی کارپریٹرز بھی ہے تو انشاءاللہ دیکھے کیا ہوتا ہے سنیے سنیے ایک مٹ سنیے سن سن تو لیجئے آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں بابری بابری بارہ بارہ لیجئے سنیے 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 لے جیے پورا ڈسک کا یعنی موسی ریگر کو اتنا زندر بنانے کا پورا آپ کا اکسٹ رہا تھا تو بلکل ہے تو ایک ٹپک آڑ کے سمان ہے آپ ہے تو ہائی ٹیک سٹی چلے جائیے بہتے پہنی چھے بڑھ کے تو آپ کے چیترے میں یہ آپ کہاں رہتے بھائی آپ میں آپ سمائے میں رہتا ہوں اچھی بات سن لیجئے اس میں نے ہسپٹل کی نئی بیلڈنگ بن رہی نئی بیلڈنگ بلکل بن رہی ہائی کورٹ میں رکھا ہوئے ہم تو بول دی ہم تو یہاں تک بولے کہ اگر پرانی بیلڈنگ کو توڑنا ہے تو توڑ دیجئے آپ شاید بھول گئے آپ کے پرسوں وہاں پر دو نئے بریجنز بن رہے میٹرو کا کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ چوتھی بات آپ بول رہے تھے ہاں اور ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں باپو گھاٹ سے لے کے باپو گھاٹ مارمنا آپ کو باپو گھاٹ سے لے کے موسا ندی سے موسا رام باغ تک ایک نئی روڈ کا آر ڈی پی بن چکا ہے یہ کام ہم فیوچر میں کرائیں گے اب رہا سوال آپ کے افضل گنچ کا آپ کے ایمیلے کون ہے آپ آنے نہیں سنے سنے سن تو لیجئے دیکھیں 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 آپ میرے سے بحث کرنا چاہ رہے تو آپ جنرلز بنیے یا پولیٹیکل ایکٹیوز بن جائیے آپ کے ایمیلے کون ہیں ان سے پوچھنا تھا چلیے سیکنڈ سوال موسیقی 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 پارٹی کا فیصلہ ہے پارٹی کا فیصلہ ہے اب بھئی اب آپ کا ٹی وی چینل ہر جگہ نہیں گیا تو میں پوچھ سکتا ہوں کیا بھئی کیبل پہ آپ کا چینل نہیں ہاں تا باز وقت اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ آپ کے آپ کے منجمنٹ کا فیصلہ ہے تو ہمارا بھی فیصلہ ہے اور ہم کھلا بول دیں جہاں پر ایم آئی ایم کا کینڈیٹ رہیں گا وہاں پر آپ ووٹ ڈالیے جہاں پر نئی رہیں گا آپ ماموں کا ساتھ دیجئے ہاں ہاں بھائی صاحب آپ کے نے کوئی ترازو اگر ہے تو بتا دیجئے میں تو لے کے بولتا ہوں بی جے پی کے بارے میں جتنا میں بول رہا ہوں وہ تو کوئی بول ہی نہیں رہا ہے بی جے پی کو برابر بول رہے دونوں کو بول رہے دونوں کو بول رہے مگر ایک بات بتائیے کہ جہاں پر تیلنگانہ میں کم سے کم تیلنگانہ میں بی جے پی کو اگر روک کوئی رہا ہے تو کون روک رہا ہے اور اگر جہاں پر کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ وہاں بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے یہاں پر تو ٹیلنگانہ میں بی جے پی کو روک رہے نا کوشش کر رہا اور آپ آج کال بھی روکیں گے مگر کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں بی جے پی کانگریس میں کملنات نے کہی دیا نا اس تو ریٹریٹ کر دیا جو میں بات کہہ رہا ہوں برابر ہم تنخید کا نشانہ بن رہے تنخید نہیں کر رہے بھی ان کو مگر جب پرائیم منسٹر آتے امید شاہ آتے ایک ہی ان کے زبان پر تھا اوے سی کے ہاتھ میں اب انہوں آتے راہول گانڈی ارے بھائی کم سے کم آپ لوگ سمجھائیے ان کو کہ تیرپورا نہیں لڑے ہم آسام نہیں لڑے بھائی کیمریز کے پڑے ہیں شاہر وہ ڈیولپمنٹ سٹڈیز پڑے ہیں ارے بھائی سرہ کوئی بتائیے ان کو ہاں اگر وہ اب جب اتنا نام لیے ہیں تو میں تیرپورا کی ہمارے ایک دوست ہے جو رائل فیملی کے ہیں پردیوت میں ان سے کانٹیک کیا ملنا بھائی صاحب کبھی ضرورت پڑی تو بلا لیجئے زیادہ پکار رہے ہیں یہاں پر یہ تو شاید ہو سکتا ہے تیرپورا جاؤں گا میں آسام بھی جاؤں گا بدر الدین بھائی اگر بولے آسام کو آج آسد بھائی تو بھازی رو میں ان کو سمجھائیے بولے جاتے ہیں اچھا یہ بتائیے پیسے لیے ارے بھائی صاحب پیسے پیسوں کی خدر و قیمت تمہارے پاس ہو گئی ہمارے پاس محبت کی خدر و قیمت ہے ہمارے پاس جذبے کی خدر و قیمت ہے ہمارے پاس خدمت کی خدر و قیمت ہے دو ہزار آٹھ میں نیوکلئر ڈیل جب ہو رہی تھی آپ کبھی جگن مہینڈڈی سے سننا یہ بات جگن مہینڈڈی سے پوچھنا کہ رات کے ساڑھے بارہ بجے چونتیس اشو کروڑ پر گاڑی میں کون آکے مجھ سے ملے تھے اور اس میں کون ایم پی بیٹھے ہوئے تھے دو ایم پی بیٹھے ہوئے تھے اور اسود دین اویسی نے کیا جواب دیا تھا کبھی پوچھنا جگن مہینڈڈی سے آپ نہیں 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 وہ ہس کے مسکرہ کے ہاں ہاں بول کے آپ کو بہت مچھا مسکرہ تھے ہمارے دوست ارے بھئی 2008 میں تمہارا ساتھ دیئے نیوکلیر ڈیل میں جب کھڑے ہو کر ہم تخریر کیے تمہارا کو اوٹ دیئے جب تم کتنے پیسے دیئے تھے راہول گاندی بتاؤ پھر کرن کمار اڈی کی سرکار تھی یہاں پر ٹیلنگانہ کے کانگریس کے ملیز ریوالٹ کر رہے تھے آندھرا کے کانگریس کے ملیز ریوالٹ کر رہے تھے ہم سپورٹ کیے کرن کمار اڈی کو کتنے پیسے دیئے تھے کرن کمار راہول گاندی کی پارٹی ہمارے کو تیسرے پردب مکر جی کا پریزیڈنڈ الیکشن تھا یو پی اے کی میٹنگ ہو رہی تھی میری میں ہماخت کیا اس میٹنگ میں میں اپنا میں نے بعض لوگ بولنی کیا تھے میں بول دیا ہمیلا دیکھو ٹیلنگانہ آندھرا پردیس سے آپ کو کروس ہوتنگ ہوں گی فورن میٹنگ کے بعد ڈاکٹر منمون سنگھ پرائیم منسٹر مرہوم احمد بھائی پٹیل اللہ ان کی مغفرت کرے اور میڈم سونیا گاندی احمد بھائی کے بولے اویسی بھائی آپ مجھ جاؤ ازرالک بات کرنا ہے میں رک گیا اس کے بعد میرے کو بلا کے بولے ذرا یہ کام کرنا ہے آپ کو میں بولا میں کیا کر سکتا ہوں جیل میں آپ دالے اس کو میں نہیں دالا میں بلا آپ کس کو بھیجاؤ بولے نہیں نہیں آپ کو جا کے بات کرنا پڑیں گا آپ کا دوست ہے جیل میں جا کے جگن مہینڈی سے میں کنوینس کیا جگن مہینڈی تو آدھا گھنٹہ بات ہی کرنے تیار نہیں تھے میرے سے بات چیت ہوئی بات چیت کے بعد جگن مہینڈی میرے کو بولے اسد بھائی آپ باہر نکل کے بول دو میڈیا کو چنچلوڑا جیل میں کہ میں سپورٹ کروں میں نہیں کرتا بھائی کام ہی آپ کا ڈیسیشن آپ بولو پھر جگن مہینڈی کو میں بولا جگن مہینڈی پھر پرنم مکرجی آئے تو میری ماں سے مل سکتے کیا میلا برابر ملیں گے آپ ریکارڈ اٹھا کر دیں کہ پرنم مکرجی ائرپورٹ سے اترے جگن مہینڈی کی مدر کے پاس پھلے جا کے ملے تھے یا سعودی نویسی کام کرایا تھا آپ بھول جاتے سنیے آپ بھول جاتے ہیں چیزوں کو امیٹی آپ ہار گئے امیٹی ہار گئے میری وجہ سے ہارے یا پھر سمیتی رانی سے پیسے لے لئے تھے آپ بولو بھول سکتے نا میں بھول سکتا ہوں سمیتی رانی پیسے دیے تھے کہ آپ کو جو ہار گئے آپ اور کیا آپ نے دوہزار چودہ انیس انیس پہ تو آپ پارٹی پریزیڈنٹ تھے پارٹی پریزیڈنٹ آپ تھے آپ نے کتنے پیسے لئے موڈی سے بتاؤ میں تو صرف تین لوگ سبا کے سی لڑا راہول گانڈی تم تو چار سو کتنے لڑے پانچ سو لڑے اور وہ لڑکے تم چالیس پہنٹالیس پہ آئے تو تم موڈی سے کتنے پیسے لئے بتاؤ میرے کو تمہاری تربیت ہوں گی پیسوں کی میری تربیت خوربانیوں پر ہوئی ہے میری تربیت محبت پہ ہوئی ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں تو میں بہت بولنا آتا میرے کو بہت سی باتیں بول سکتا ہوں اتنے باتیں میرے پاس ہیں اچھا جس وقت رامنات کووینٹ صاحب پریزیڈنٹ بنے اس وقت کانگریس کا کینڈڈیٹ کون تھا کیا میڈم سونیا گانڈی فون کر کے مرے کو نہیں بولی you must support I said yes I will support مہاتمہ گانڈی کے پوترے رائس پریزیڈنٹ کے کینڈڈیٹ تھے پروفیسر صاحب انہوں فون کرے میرے کو I am with سونیا گانڈی Mr. Ovesi I want to come and meet you میلا sir you should not come and meet me بولے کیوں you're not going to support me مہاتمہ گانڈی کے پوترے ہیں آپ کا فون کرنا میری لے کافی ہم اٹھ دیں گے آپ آج آپ یہ بات کرتے یہ ایروگنس سے راہول گانڈی یہ سمجھتے کہ بس میں نہرو پریوار کا ڈسنڈنٹ ہوں اور میں جو چاہے بولوں گا جنتہ میری بات سنیں گی راہول گانڈی دیش بدل گیا اب وہ فیوڈلزم ختم ہو گیا جو زمین پر محنت کریں گا بات کریں گا اسی کو لوگ اپریشیٹ کریں گے مگر وہ ابھی ہے وہ پرانا انٹائٹلمنٹ کی پولیٹس کرتے راہول گانڈی انٹائٹلمنٹ کی پولیٹس کرتے تو دیکھو نتیجہ یہی ہے آپ راہول گانڈی چینلنٹ کی پولیٹس کرتے ہیں ہاں ہاں کون بولے ارے چھوڑیے نہ ارے چھوڑیے نہ چھوڑیے کہاں کونسی بات کر رہے شور ہمارا ہے زور ہمارا ہے سرکار ہماری بنے گی ماحول واحول چھوڑیے کہاں کا ماحول ارے کدھر کا ماحول بی آر ایس کو میری بات نوٹ کر لو آپ بی آر ایس انشاءاللہ اپنی طاقت پہ سرکار بنائیں گی بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ تیلنگانہ میں کوالیشن کا ماحول بنے موڈی یہی چاہتے ہیں آر ایس ایس یہی چاہتی ہے مگر تیلنگانہ کی عوام یہ نہیں چاہتی تیلنگانہ کی عوام یہ نہیں چاہتی آرے زورت نہیں پڑیں گی میرے دوست زورت نہیں پڑیں گی دیکھنا آپ آپ لوگ آپ لوگ سمجھو بات کو آپ لوگ ایک بات سمجھئے کہ میرے کو آپ لوگ کی طرح تجربہ نہیں ہے کونچم کونچم چھوٹا چھوٹا تجربہ ہے میرے پھر لیٹیل لیٹیل میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں آپ کو میری بات سمجھو آپ آپ میری بات سمجھو دیکھ لو آپ ارے ایک ایس آپ آپ بولو بولو آپ بات سمجھو دیکھو آپ بات سمجھو دیکھو آپ بات سمجھو دیکھو آپ بات سمجھو آپ oti آپ بات سمجھو وچن من وچن 간in من ملا ار وہ سیکشن تلہنگانہ سوسائیٹی بہتر دیار بیکپورٹ کلاسز شیڈول کاشت شیڈول ٹرائب مینورٹیز اپر کاسٹ فارمرز سیکشن تلہنگانہ سوسائیٹی مامو ایک 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 کر ایسا ایسا دیکھیں ایسا ہے نا میں کھڑا کرتا تو دیکھو ان کو کامیاب کرنے کھڑا کر رہے نہیں کھڑا کر رہے تو بھی تکلیف ہے اب میرے پاس کوئی دوا نہیں ہے کس کے پیٹ کے درد کو دور کرنے کی کھڑا کر رہے تو بھی سر میں درد نہیں کھڑا کر رہے تو بھی پیٹ میں درد اب یہ سر کی پیٹ کی درد کی سیاسی دوا نہیں ہے میرے پاس میں اپنی پارٹی کے حق میں جو صحیح فیصلہ رہیں گا وہ فیصلہ ہم لیں گے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ تیلنگانہ میں پیس رہے پروسپریٹی رہے تیلنگانہ میں ترقی پروگریس ہوتا رہے یہ کام کانگریس بی جے پی نہیں کر سکتی یہ کام نہیں کر سکتی کانگریس بی جے پی میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تیلنگانہ کی عوام کے پاس دو نیشنل پارٹیز نہیں ہیں یہاں پر یہاں پر ایک ریجنل پارٹی ہے اور جہاں کہیں بھی دیش میں ریجنل پارٹی رہی ہے وہاں پر نیشنل پارٹیز اسپیشلی مائنورٹیز کو فوٹبال نہیں بنا سکتے جہاں پر دونوں رہتے فوٹبال بناتے اب کملنات کا بیان آپ دیکھ لو مدیہ پردیش میں اب کیا آپشن ہے مسلمانوں کو وہاں پر یا مائنورٹیز کو کیا آپشن ہے ان کو بولو آپ آپشن کیا ہے ان کے پاس اب کانگریس کیا بولے گی نہیں نہیں بی جے پی سے لڑنا ہے ہم کو ارے بی جے پی سے لڑنا ہے تو تم ان کی طرح ہو کے لڑیں گے تم ہندو توہ کے اور ہندو توہوں میں جائیں گے کیا تو یہاں پر جو بیلنس آف پاور ہے یہاں پر جو آلٹرنیٹ پولٹکس ہے وہ بہت بڑی ایک دین ہے تیلنگانہ کی عوام کے لئے اب ان کا فیصلہ ہے بھئی چھوڑ ارے چھوڑ دیجئے نا وہ کون ہیں برکو نہیں معلوم ان کا وجود ہی نہیں ہے ایسا ہے نا میں یہی تو آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو میں بھی بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہوں بہت بڑے لیڈر کا بیٹا ہوں اور میں ان کا پانچ پرسنٹ بھی نہیں ہوں مگر میں جا کے اگر بولوں گا سالار کے نام پہ اوٹ دے دو تو لوگ بولیں گے ایک بار دیئے دیئے دو بار دیئے دیئے اب بتاؤ تم کیا ہے اور میری میرے کو بہت تکلیف بھی ہوتی کہ آج بھی جب میں جاتا ہوں میرے کونسٹنسی میں تو ایک بارہ سال کا بچہ بلدو سالار کا بیٹا آیا دیکھو تو وہ چھوڑ دیجئے وہ انہوں ہوں گے تو کیا کرنے کا ہے کوئی توپ ہے کیا اب بھئی کوئی نہرو پریوار سے توپ ہے کیا ہے آپ ہے بہت اچھا ہے تو کیا کریں گے دیکھیں یہ ہیرو ورشپ کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اب کوئی ورشپ نہیں کرے گا جنتہ دیکھ رہی ہے ارے ان کا وجود ہی نہیں ہے یہاں پر میرے دوست وجود ہی نہیں ہے وہاں جا کر ملیے تھے کانگریس سے پھر کوئی بنا نہیں بولہ الیکشن لڑیں گے وجود ہی نہیں ہے ان کا کیا بولنا ان کے بارے میں چھوڑیے نہ کیا وقت خراب کرنا سر سر اترائیب کے باتے باننا کوئی کچھ جنال پوچھت نہیں ہے سر سٹائن میں زرہ خاموش ہو جائیے بھائی زرہ پلیز جس کو بات کرنا ہے باہر چلے آؤ جس کو میرے ہٹا ہو جی وہاں سے جو جنرلس لیے نکالو باہر جاؤ بلو چلو باہر جاؤ کیا بولیا میں یہ کہ رہا ہوں کہ گازہ میں لڑا ہالو کوسٹ ہو رہا ہے جنو سائیڈ نہیں غازہ میں ہالو کوسٹ ہو رہا ہے غازہ میں غازہ میں غازہ میں ہالو کوسٹ ہو رہا ہے دس ہزار لوگ کب تک مار دیا گیا جس میں سے پانچ ہزار معصوم بچے ہیں چار ہزار کے خریب مہیلائیں ہیں دس ہزار بیلڈنگوں کو توڑ دیا گیا پچاس ہزار مہیلائیں پرگنٹ ہیں وہاں پر غازہ میں تھرٹی سکس ہسپیٹل میں تھرٹی سکس ہسپیٹل میں سے بیس ہسپیٹل کو اسرائیل برباد کر دیا تو اسرائیل پوری دنیا میں ایک ڈسکرمینیشن کی بہترین مثال ہے پوری دنیا میں بلکہ اسرائیل کا یہ جو پالیسی ہے وہ تو اس وقت کے ساؤت افریقہ کو بھی شرمیندہ کر دیں گا اتنا ڈسکرمینیشن اتنا ظلم وہاں پر فلسطینیوں پر کیا جا رہا ہے آپ بتائیے دس ہزار میں چار پانچ ہزار معصوم بچے ہیں تین چار مہیلائیں ہیں اور پورا یہ سپر پاور بیٹ کے دیکھ رہے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں اگر اسرائیل کے اتنے لوگ مر جاتے تو کیا ہوتا تھا وہاں پر اسرائیل کے اگر اتنے لوگ مر جاتے تو کیا ہوتا تھا وہاں پر اور پچھتر سال سے فلسطینوں کو مارا جا رہا ہے نائنٹین فورٹی ایٹ میں نخبہ ہوا سات لاکھ فلسطینوں کو نکال کر آپ پھیک دیئے یہی اسرائیل لوگ فورٹی ایٹ سے اور آپ لوگوں کو معلومات کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں اگر کوئی فلسطینی چلتا ہے تو اس کی روڈ الگ اس کا راستہ الگ گاڑی کا نمبر پلیٹ الگ آپ بتاؤ دنیا میں کونسی جگہ ایسا ہوتا بتاؤ فلسطینی ہے تو اس کا روڈ الگ اس کا راستہ الگ کی نیم پلیٹ ہے اس کو اگر جانا ہے تو سو سو کروسنگ کروس کرنا پڑتا ہے اس کو چیکس ہوتے ہیں اس کے لئے ماسوم نوجوان بچوں کو ویزا ملتا ہے انیورسٹی میں ابراد پڑھنے کے لئے جانے نہیں دیتے ہو لوگوں کو تو ڈسکرمینیشن کی بہترین مثال ایک ریسس سٹیٹ ہے اسرائیل ریسس سٹیٹ ہے اسرائیل دیکھئے ہسٹیجز وائلنس یہ سب ختم ہونا چاہیے ہسٹیجز کو بالکل چھوڑنا چاہیے کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے بالکل چھوڑنا چاہیے مگر آپ لوگ ایک بات سمجھو یہ جو فلسطینیوں پہ ظلم چل رہا یہ اکٹوبر سے نہیں شروع ہوا یہ آپ نائن دیکھئے کل کل کا دن بہت امپورٹن تھا ہسٹوریکل اگر آپ دیکھیں گے کل کے دن دو نومبر کو نائنٹین ایٹین میں بیلفر ڈیکلریشن ہوا تھا اور بیلفر ڈیکلریشن کے تحت فلسطین کی زمین کو اسرائیلیوں کو دے دیا کیا تھا کل کا بہت تاریخی دن تھا اور اس وقت سے شروع ہوا پورا فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کرنے کا آپ موڈی جی سے پوچھ لیجئے بھائی کچھ کریے ان کے لیے ٹالیبان سے بات کر رہی ہے مالو آپ کو موڈی جی موجودہ بی جے پی سرکار ٹالیبان سے بات کر رہی ہے اور یوگی ایدھتینات بولتے ہیں ٹالیبان ہی مان سکھتا رہے بھائی موڈی جی کی سرکار بات کر رہی ہے ٹالیبان سے آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا کریں گے اس کے بارے میں یہ جو پیلسٹین کا ایشو ہے اس میں مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ فلسطین عربوں کے لیے انگلینڈ انگریزوں کے لیے فرانس فرانسیسی لوگوں کے لیے گاندی نے کہا تھا اور ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کے کاؤس کو ہم نے سولیڈیٹ ایکسپرس کی ہم نے سٹائمز ایشو کیے خود یہ موجودہ بی جے پی کے سرکار رائٹ ونگ سرکار ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پلسٹین سٹیٹ کے خائل ہیں اچھا لوکل مدنوں سے اچھی بات ہے آپ بول دیجئے کہ فلسطین میں کچھ نہیں ہو رہا بول دونا پھر کانگریس پارٹی فلسطین میں پورا امن ہے فلسطین میں پورا نہریں بہ رہی ہیں دودھ مل رہا ہے بچے نہیں مر رہے ہیں اسپتال برباد نہیں ہو رہے ہیں گیارہ لاکھ لوگ بے گھر نہیں ہوئے ہیں سب خوش ہیں کل بول دے راہو الگاندی کیوں نہیں بولے گی بول دیجئے آپ بولی نہ کیوں نہیں بولتے آپ بولی آپ آپ بول دیجئے وہ اسی غلط کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے فلسطین میں کچھ نہیں ہو رہا ہے فلسطین میں پانچ ہزار بچے نہیں مرے ہیں فلسطین میں چار ہزار مہیلہ نہیں مری ہیں وہ اسی جھوٹ بول رہا ہے یہ بی جے پی سے ملا ہوا ہے فلسطین کے مان وہ بھی بول دو یا بول دو کہ فلسطین سے مجھے پیسہ ملا ہے وہ بھی بول دو کون روک رہاں ان کو بکے جا رہا ہوں جنو میں جنو میں کیا کیا وہ معاملہ ہے لیکن فلسطین کے مسئلے پہ فلسطین کے مسئلے پہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جسو میرادری سے بھارت سرکار سے بدان مسئلی سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ سب چیزیں روکا رہا چاہے ہیں لیکن آپ نے کبھی ہماز سے اپیل کی کیا ایسا مکتر ہو ہماز سے اپیل کی کیا ایسا مکتر ہو میں ان کا سپوکس پرسن ہوں سنیے دیکھئے میں ان کا سپوکس پرسن ہوں میں بھارت سرکار کو اپیل کر سکتا ہوں سر آپ اتنا غصے میں کیوں آرے آپ ارے آپ پانی پیجئے ارے پانی دو بھائی ارے آپ کو اتنی تکلیف کہی کو ہو رہی ارے پانی پیو اتنا ارے بھائی صاحب آپ جرنل دیکھو آپ جرنلسٹ ہے جرنلسٹ بنو جرنلسٹ بن کرو آپ کا ایک ویخار ہے آپ کا ایک بہت بڑا ویخار ہے آپ اتنا غصے میں کیوں آرہے بھائی میرے آرام سے آرام میں نہیں کہہ لوں کئی میں نہیں جا رہو میرا دفتر ہے آپ آئے یہاں پر بلایا آپ کو شکریہ بولو کیا بولنا ہے میں بولتا ہوں پرائم منسٹر سنو 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 آپ کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کے ویب سائٹ پر جائی کتنی سپیچیز میرے لوگ سوا میں فلسٹین کے اپنے دیکھ لو آپ آپ دیکھو بھائی میں چار مرتبہ کا ایم پی الحمدلہ اللہ کامیاب کر رہا میں ہر بار بول رہا ہوں پرائم منسٹر سے اپیل کر رہا ہوں میں میں کیوں ہماس سے اپیل کروں گا میرے کیا سگے ہیں انہوں نہیں نہیں میرے سوسائلی رشتیار بھی نہیں ہے دور تک بھی نہیں ہے سنو آپ میں بھارت کا ہوں اور بابا آدم کے زمانے سے ہم یہاں پر ہے سمجھے نا آپ تو یہ ہم کر رہے ہیں اب گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بول رہے ہیں گورنمنٹ ایڈ بھی دی ان کو رافہ سے ہاں بولے آپ نہیں دیکھے تمہیں کیا کروں سر میری غلطی تھوڑی ہے سر ارے یہ چھوڑ یہ نہ یہ چھوڑ یہ نہ مہاراستہ میں کیا ہو رہا بی جے پی کی ٹائن ٹائم ہو رہی وہاں پہ اچھا یہ ریزرویشن کی بات پہ ہم پور ریزرویشن کی بات پہ بی جے پی کانگریس این سی پی دونوں شیف سے نا بورے مراتھاؤں کو ریزرویشن دیں گے مسلمان کیا کرنا پھر مسلمان کیا کرنا مہاراستہ میں جبکہ مہاراستہ ہائی کورٹ has upheld the مسلم ریزرویشن آپ ہائی کورٹ کا ججمنٹ پڑھو in education they have upheld not in employment آپ کیوں نہیں بول رہے کانگریس نہیں بول رہی مہاراستہ کی ان سی پی نہیں بول رہی بی جے پی نہیں بول رہی اور دونوں شیف سے نا نہیں بول رہے مگر اوٹ ہونا ریزرویشن نہیں دیں گے یہ کون سا انصاف ہے بھئی آپ برابر دیجئے ہمارے مراتھا بھائیوں بھینوں کو مسلمان کو بھی دونا بھئی آپ کون روکر آپ کو بولتے ہی نہیں 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 مت بولو بولنا نہیں بولنا کیوں نہیں بولنا ہم بول رہے ہیں مہاراستہ میں مراتھاؤں گریزرویشن ملنا دنگروں کو ملنا مسلمان کو بھی ملنا مسلمان کا social educational backwardness accept کیا ہائی کورٹ نے اور اس کی بنیاد پر empirical evidence کو انہیں محمود ورحمان کیمیٹی کو accept کیا اور اس کو دینا چاہیے برابر دینا چاہیے مراتھاؤں کو اب یہاں کے یہاں بوریاں ختم کریں گے بابو مہاراستہ کو دیکھو ذرا ماں پر فکر کرو یہاں پر تو ہے یہاں پر ہمارے صدیر کمیٹی کی report ہے ہمارے پاس empirical evidence ہے اور بی جے پی سمجھ رہے ہیں ایسا بولنے سے کچھ ہو جائیں گا کچھ نہیں ہوں گا اچھا جو بول رہے ضرورشن نہیں دیں گا انہوں خود election نہیں لڑ رہے امبر پیٹ سے بھاگ گیا ہو انہوں آپ لوگاں پوچھ رہے نہیں کوئی نہیں پوچھ رہے آپ لوگ نہیں نہیں آپ لوگ کوئی نہیں پوچھ رہے حیرت ہو رہی میرے کو نہیں کوئی نہیں پوچھ رہے کیوں نہیں لڑ رہے election ہاں اچھا ان کو نہیں نہیں انہوں کیوں نہیں لڑ رہے بھائی ہاں دوسرے بھی تو لڑ رہے ہیں دوسرے بھی تو لڑ رہے ہیں نا ہاں نہیں نہیں پوچھ رہو میں کھالی دماغ میں یہ آپ کی ایسا پوچھتے گا تو دماغ کھلتے رہتا میرا نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں اچھا رہا ہے کوئی بھی election جو ہوتا اچھا 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 ہوتا جیت ہار تو خیر الگ بات ہے تو اس سے ہم لوگ کچھ سیکھے اور جو ہمارے ہونے دو کارپریٹرز بھی ہے چار لڑے تھے کارپریٹرز دو پہ اچھا کام کرے دو پہ ذرا تھوڑا کمزور پڑ گئے تھے اب آپ اچھا کریں گے انشاءاللہ مجھے یقین اچھا ہوں گا کون میرے دوست میرا کوئی دوست نہیں ہے میں نے ان کے دونوں جو دو بھائی ہیں وہ میرے ساتھ نظام کالج میں پڑے ہیں میرے خریبی دوست رہے ہیں آج بھی ہیں کل بھی رہیں گے میرے دوست ہیں وہ ان کو میں نہیں جانتا ہوں ان کو میں نہیں جانتا ہوں انہوں مراد آباد میں تھے پھر وہاں سے وہ نہیں ہوا پھر ٹونگ گئے وہاں بھی کچھ نہیں ہوا وہاں بھی کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے کانگریس پارٹی ان کو پارٹی میرا کیا کرنا ہے راجستان کی خوشخبری دیتنا دو دن میں سنو آپ don't worry I am working on it اب آپ سنو راجستان آپ کو آئے معلوم ہوں گا انشاءاللہ ہو بری بات کیا ہے بری بات کیا ہے آ جاؤ بورو میں بھائی تچیخہ مار مار کے بور رہے ایسا بول رہے جیسا کہ کوئی بشارہ جو ڈرانسلیٹ کر رہا انہیں پریشان ہے ساتھ بور رہے کئی کو بولتے آ جاؤنا بھائی آپ ہیدراباد سے آکے لڑو آپ کون روک رہا آپ کو امیٹھی تو آپ امیٹھی جیت سکتے کیا بولو ہمار کو آپ ہم بولو ہم پوچھ رہے آپ آپ دوبارہ سمیتھی رہا ہرا سکتے نہیں ہرا سکتے بولو ہمار کو آپ why not مت لڑو ہیدراباد لڑو چلو آ جاؤ ایک ایک سیڈ لڑو آ جاؤ کون روکر آپ کو آپ جو ہے آپ امیٹھی ہار گئے میں ہر آیا وہاں پہ میں تو گیا بھی نہیں وہاں پہ اور آپ کو بتا رو کبھی ہے انشاءاللہ کوئی وقت ملیں گا نا میرے کو آپ تمام کو میں امیٹھی لکھ جاؤں گا ایک دن آپ امیٹھی جا کے دیکھنا اور دیکھ کے بولنا ارے باپ واپس چلو ہیدراباد کو بولنا آپ وی اے پی کونسٹنسی امیٹھی ہے کیا ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوا دیکھ لو آپ میں جا کے دیکھاؤ امیٹھی مرہوم زفریاب جلانی صاحب کے ساتھ امیٹھی میں چار دن پھرا میں وہاں پہ ہم اس لئے جلسے کر رہے تھے تو جلانی صاحب میرے کو بلے جاؤ تم جا کے دیکھو ہمارے والد کے پرانے دوست تھے ساتھی تھے اللہ ان کی مغفرت کرے آپ امیٹھی جا کے دیکھو معلوم ہوتا آپ کو کیا ہو رہا ماں پہ کیا انہوں کرے دیکھو آپ ہمارے والد کے میں تو یہ سنا کے پوری کیبینٹ بن گئی میں تو یہ سنا کے پھول کا ہار بھی پہن لئے میں تو یہ سنا کے جیت بھی گئے اب کیا باخرہ آپ آئے اب تو کچھ زورتی نہیں ہے ہو گیا پورا کھیلی ختم ہو گیا اب کیا باخرہ ہو گیا آگے ہو گیا کیا کریں گے کیا مسخراپن ہے ابھی تو جنگ شروع ہوئی پیارے ابھی تو شروع ہوئی اب میدان پہ سب آئیں گے اب دیکھو آپ کیا یہ بھائے ہو گیا یہ ہو گیا وہ بک کرا لئے یہ بک کرا لئے اس سے پہلے بھی بک کرا لئے تھے ماجد صاحب ہے پوچھو ان کو آپ 1999 میں کون ڈلی کو جا کے پھول کا ہار پہن لئے تھے تین چار لوگ ہوتا ان کے پاس یہی کلچر ہے میں تو سنا کے جھگڑے ہو رہے نہیں میں بنتوں تو بنتوں بل کے کرنا ٹکا میں آپ دیکھو کانگریس کے دس ایمیل ایس ہالیڈے پہ جا رہے تھے اور نہیں جانا بول دیے پھر کوئی بولے دوبائی کو لگی جاتے ہیں نہیں 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 جانا بول رہے ابھی میں سنا کہ ابھی کوئی بولا ہے کہ میں مکہ منتری بن سکتا ہوں یہ کانگریس پارٹی کا کلچر ہے ان کو ایسا رہا تھا ماملہ ہاں کیٹی آر صاحب اپنی بات کریں گے میں اپنی بات کروں گا میں کہہ کہ ان کی بات کروں گا انہوں اپنے بات کریں گے میں اپنی بات کروں گا کر رہا ہوں بلکل کہہ رہا ہوں میں تو بول رہا ہوں انہوں بھولنے کی عادت ان کو بیچاروں کو ان کو کوئی سمجھانا بٹھا کے ماجد صاحب صاحب سمجھاؤ بھائی آپ بولو آپ سمجھاؤ ایسا نہ کرو بولو ایسا کاما پڑو لکھو بولو دیکھئے دیکھئے وہ ان کا پہلے کا پریزیڈنٹ کیا تھا اپرکاس تھا وہ بی سی تھا ان کا پہلے کا پارٹی پریزیڈنٹ کیا تھا پرساز صاحب نہیں مالوں کیا تھا انہیں بی سی تھے نا کیوں اٹھا ہے بھائی ان کو پھر آپ وہ بی سی مہیڑا کو ریزرویشن نے دیتے مہیڑا بل میں آپ نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے آپ 50% لیمیڈ کو بریس کیوں نہیں کرتے ریزرویشن کرو آپ او بی سیز کو فائدہ ہوتا اس میں وہ بھی نہیں کرتے آپ بولتے ہیں منجلس کا سپائی جو ہے نا جنگ لڑتے رہتا ہوں ہمیشہ آپ نہیں جانتے منجلس کے سپائی کو ہمیں ایسا ہے ایسا ہے ہماری گاڑی ہمیشہ چلتے رہتی ایکٹیو رہتے آپ اس میں نکو جاؤ چاہے ہو کوئی بھی رہن دو ہمیشہ دولہ تیار رہتا ہاں ہاں نہیں نہیں دولہ تیار ہے دیکھئے دولہ ہمیشہ تیار ہے تو ذلف خار کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو آپ جانتے ہیں ذلف خار کا پہلا بلدی الیکشن آپ کو بتا رہا ہوں فرس منصف الیکشن ذلف خار کا کیا ہوا تھا ذلف خار کے پہلے منصف الیکشن میں ارزفائل آندرہ پردیس سے ایک ایریا سے لوگ آ کے فرس ٹائم ہیدر آباد میں بامز مارے تھے بامز مارے تھے ذلف خار کے الیکشن میں ذلف خار کے الیکشن میں بامز مارے تھے دس لوگاں زخمی ہوئے تھے اور ایک عورت کو میں ہی دیکھا تھا میرے والد کے صاحب اس دن الیکشن میں تھا یہ ایک عورت کا پیر پہ بم لگا انجری ہوئی تھی خون بہرہ تھا آٹوں میں لکھ جا رہے تو پولنگ بوجھ سامنے تو عورت اتر گئے آٹوں میں سے بولی اوٹ ڈال کے جاتیوں سالارکو میں وہ جذبہ ہے ذلف خار کی شروعات بم سے ہوئی تھی بم سے جب بمہ کر آئی تھے اس کے الیکشن میں اور پھر وہاں پہ تلوارا بھی چلے تھے ہاں چنگارا نکلے تھے ایک گروپ تھا مندریس کے خلاف میں دیکھا ہوں ایسا مت سمجھو underestimate مت کرو آپ مندریس کے candidates کو آپ don't مطلب اتر گئے مطلب اتر گئے مطلب اتنے سالوں سے ہمارے انکوشیر میں چیز رہے ہیں کیا کچھ انٹینکومنسی ہے نہیں 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 دیکھیں دیکھیں ہم کوئی انٹینکومنسی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب چینج کرنا ہے چینج ہے پروسس نا بھئی اور ہم ان کو ایسا نہیں کہیں پہلے سے ان کو طلاق کریں ان کو کانفیڈنس بلیے پھر آنے کے بعد بھی ہم بات کیے بولے ہمارے ساتھ ہی رہیں گے اب لکھنے والے لکھتے کچھ بھی لکھتے کیا لکھتے ان کو نہیں معلوم لکھتے لکھنا ہے کالا کرنا ہے لکھتے ہرانا ہے ان کو ہرانا ہے جیتنا ہے ہمارے کو ہمارا ایم ایلے بننا آپ سمجھ رہے ہیں کوئی سمجھ جیتنے کو لڑ رہے ہیں ہم برابر دونوں کے خلاف کیمپین کریں گے اسی لئے تو میں بول رہا ہوں یہ مہیلہ آر اکشن مسلمانوں کو دو بول کے آپ میری بات سمجھ رہی نہیں ارے میں وہی تو بول رہا ہوں مہیلہ آر اکشن میں مسلمان مہیلہ کو دو آپ ارے بھائی دیکھئے آپ کا تو آر اکشن پروٹیکٹڈ ہے اپر کاس کا دوسرے کیا کرنا پھر وہ بھی سی ہے اس میں مسلمان ہے وہی تو ہم امینڈمنٹ موف کرے پارلیمنٹ میں آپ دو بول کے اور دیں گے فکر مت کریں دیں گے 29 میں جو بھی ہے دیں گے انشاءاللہ اچھا بھی آپ ختم بھی کریں گے نا ایک سوڑا عجیب ہے کہ آپ پورے تلاندان میں دیاری سے دوستی کر رہا ہے راجندر مگرد جب میں پھرستی کر رہا ہے راجندر مگر جب میں پھرستی کرنے کے لئے تیار ہیں آپ پورے تلاندان میں دوستی کر رہا ہے مامو کو اٹ دو بور رہا ہوں میں مامو کو اٹ دو بور رہا ہوں میں مامو کو اٹ دو بور رہا ہوں میں ارے کیوں confusion ہے clarity ہے clarity of thought ہے سوڈ بات منلیس کی جا ہم لڑ رہے وہاں پر پتنگ پی لیں گی ختم ہو گیا اور کیا ہے confusion کیا ہماری پارٹی ہے ہمارے پارٹی کو لے کے آگے بڑھنا ہے ہاں روشن روشن بولو two questions sir one are you going to fill in your candidate from mahadapura no you you i would request you to please wait we'll announce in we'll announce the name of the candidate very shortly you write how can i authenticate your 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 news no no i i cannot stop you from writing what you want but when you write something you take a reaction from me to authenticate what you have written i cannot comment on it no i cannot comment on it you see you have the right to write whatever you want that is your right my right is not to authenticate what you are writing i will reply to in a different way sir please please understand please understand that four percent is on a supreme court state four percent is on a supreme court state and that to a constitutional bench now are you anyone who is saying this can they give me an assurance that reservation will not be taken away if this is removed so that is why four percent is there let us continue with this and the day the prime minister or any government will one day will have to breach the fifty percent reservation limit that is the time you increase the reservation but right now it is on a supreme court state how can you how can you go over or about how can you violate the supreme court judgment please tell me try to understand what i am saying there is a supreme court judgment which has allowed you four percent you cannot violate the supreme court judgment how can you violate the supreme court judgment what is it what is it what is miy хотел I will say who is � you خاتون ہے فکر مت کری آپ آپ کے اوپر نہیں ہے تو نہیں معلوم میرے اوپر تو ہے آیا نا میں بولا نا میرے کو بھی آیا نہیں نہیں میرے کو آیا بلکل آیا اب آپ کو دکھاؤ ایمیل کھول کے میرا آیا میرے کو اب نہیں معلوم میرے پیچھے پہ پڑھ گئے میرے فون کے نہیں معلوم میرے کو نہ جو سیکنڈ وائف ہے نہ میں کوئی گندے کام کرتا ہوں نہ میں کوئی برے سو بوتوں میں رہتا ہوں جیسا بھی ہوں ایسا ہی چھومیں اب میرے پیچھے پڑھے نہیں معلوم کیا سننا چاہ رہے نہیں معلوم نہیں اس میں کچھ بھی نہیں نکلتا ان کو اس میں خالی ہیدر آباد کے کھٹے ڈیل آگا نکلتے ببن خان کا پلے ملتا اس میں آبے دیڑ متوالے کے باتیں نکلتی سالار کے میرے والد کے تخاریر ملیں گے اکبر کے تخاریر ملیں گے سنو آپ اکبر کے تخاریر ملیں گے اور اور کچھ بھی ہی نہیں ہے اس میں ہی نہیں کچھ بھی اب آپ لوگ کے ویڈیوز ہوں گے تھوڑے بہت اب وہ بھی نکالے تو پریشانی میں جب سے بے مانی سے وہ روکیا میرے بھائی میں جب سے بے مانی سے وہ روکیا ایسا تو بیجتی مت کرو میری آپ نہیں ایسا تو مت کرو آپ بلکل بنائیں گے فکر مت کریے ایمانداری سے بھولو میں آپ سے ایمانداری سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ جو ہے ایک RTI اپلیکیشن ڈالیے اور جس دن ریپلے آ جائیں گا میرے پاس آ جانا آپ یہ بولنا کہ ہیدر آباد پارلیمنٹ کانسٹینسی میں جی اے چینسی وارٹر ورکس الیکٹر سٹی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہیلٹ کیا کیا کام کیے چار سال میں آپ لالو آپ آپ کو آ جاتا ایک پندرہ دن میں آپن پرس کانفرنس کر لیں گے نا دن ایکسپ گوڈ ایمانداری کا بات سودا ہوا ملکل اور کچھ ہے بھائی آرے بالو پھر کچھ رہے نہیں نہیں بولے بولے ہاں 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 تیمپورٹ نیشن ڈیپارٹنسی نیشنل 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 новے my ニشنل نیشنل ڈیمڈی رہا اللہ اللہ کا اقام حطا ہے کہ جسلا قراری کیا یہ سکتا ہے جب آپ کو اسدین حضرت باتی ہے اور اس سے سکتا ہے کوئیہ کرتا ہے اس کیسے سکتا ہے تو کوئی اس کیا سکتا ہے اور اس کا تقای ہے نہیں کری ہمارے کریں مہارے کریں نہیں فکر�ے leakی یا یا تھانکیو آئیم گریٹ فلٹیو اور کچھ ہے ختم نہ بھائی شکریہ آپ تھانکیو بہت دو شکریہ آپ نہیں نہیں کوئی بانٹو ہوں